سینیٹر غوث خان نیازی کل پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ جی پرویز پرویز الہی کی اور زرداری صاحب کے درمیان انڈرسٹیننگ ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف رضا گلانی صاحب فور شور بننے جا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جو آپ نے پنجاب میں دیکھا ہے وہی کے پی میں ہونے جا رہے ہیں اور وہی اب اسلامباد میں ہوگا اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا جی بس اب حکومت جب سینیٹر بن گئے تو اس کے بعد پھر اپر ہاؤس کی کہانی شروع ہو جائے گی تو آگے آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا کیا کہیں گی اس کے اوپر دیکھیں آپ کو میں یاد دلانا چاہتی ہوں میں بس اندر کی خبر تو نہیں میں یاد دلانا چاہتی ہوں کہ جو سب سے پہلے جو کنونسی جماعت کے اور انہوں نے تاخیر سے رہے ہیں کہ لانگ مارچ اس پر بھی ہول کرے وہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی ہم نے پہلے بھی جو بلوچستان اور سینیٹ کے جو اس وقت کے انتخابات تھے اس میں بھی وہاں ان کا ہانڈ دیکھا تھا ہاتھ دیکھا تھا تو یہاں بھی زرداری صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی نے باقی سب کو بھی کنونس کیا کہ سینیٹ اور جو الیکشنز اور بائی پوزیلز میں جو عظمی انتخابات ہیں وغیرہ وغیرہ ان میں پارٹسپیٹ کرنا چاہیے پی ڈی ایم کو کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہی ایک طریقہ ہے کہ ایک تو اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان دوری پیدا کی جائے اور پھر کمزور کیا جائے اور میں خیال میں میں بھی تفاق کرتی ہوں تمام تجزیہ کاروں سے جو یہی کہتے ہیں کہ اگر حفیظ شیخ صاحب نہیں جیتے اسلام آباد سے کیونکہ ان کی کنسیچونسی نیشنل اسیمبلی ہے تو میں خیال میں یہ ایک حکمران جماعت عمران خان کے خلاف تھی کہ ایدم مہتماعت دیکھترہ کا ہو گیا دوسری طرف آپ یہ ابھی دیکھیں کہ لانگ مارچ پہ بھی ریلکٹنس جو پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے یا وہ ابھی اس کو کولڈ کرنا چاہ رہے ہیں یہاں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ایک زرداری صاحب نے جو ان کی بات چیز رہی ہے نواز شریف صاحب سے مولانا فضل ریمان سے یہی کوشش ہے کہ لانگ مارچ کے بغیری گیم آن کر دیں تو جو خطرہ نظر آ رہا ہے جو اس وقت گہما گہمی نظر آ رہی ہے جو ادھر سے لوگوں کو کھینچنے ادھر سے کنونس کر رہے ہیں ایم کیو ایم پاکستان سے بات کر رہے ہیں پنجاب میں پرویز الہی all these factors آپ کو جو نظر آ رہے ہیں کوشش یہی ہے کہ گیم یہی سے بدل جائے اوکی ٹھیک ٹھیک سلمان صاحب مجھے آپ ایک چیز بتائیں ایک تو میں I really want کہ آپ یہ سینٹر غوث والی بات کا بھی جواب دیں دوسری جو یہ لوگ ایک جو ان لوگ کا view point ہے opposition کا پی ڈی ایم کا ان کا یہ ہے کہ ایک دفعہ ہم یوسف رزا گھلانی صاحب کو سینٹر بنا لیا سو اوپر ہاؤس کی بات شروع ہو جائے گی اور وہاں پر چیئرمن سینٹ کی بات آ جائے گی اور they are very optimistic کہ ہم چیئرمن سینٹ کے لیے بھی یوسف رزا گھلانی کو لے جائیں گے اور اگر ہم لوگوں نے یہ success achieve کر لی تو پھر یہ long march وغیرہ کی چیزیں نہیں ہوں گی باقی ہم in house change پنجاب سے شروع کریں گے اور آگے چلیں گے دیکھیں منصور قاضی صاحب پہلے تو قوم کو مبارک بات دیں کہ پی ڈی ایم کے بقول اب establishment جو ہے وہ neutral ہو گئی ہے مجھے امید ہے کہ آج کے بعد یہ نہیں کہا جائے گا پی ڈی ایم کی طرف سے کہ جناب دیکھئے یہ عمران خان اور establishment اور سپریم کورٹ اور نیب اور یہ election commission کا کوئی نیکسز بن چکا ہے پہلی بات اب کیونکہ فیصلہ ان کے حق میں آیا اس لیے وہ کہیں گے کہ neutral ہو گیا بڑی اچھی بات ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ establishment کو neutral ہونا چاہیے ان کے بات چلے ابھی دیکھیں گے جب سینٹ کے انتخابات آئیں گے ان کے نتائی جائیں گے تو دیکھیں گے پی ڈی ایم کیا بیانیے لے کے آتی ہے کہ کیا واقعی establishment neutral تھی یا انہوں نے پیچھے پسے پردہ بیٹھ کے عمران خان کو سپورٹ کی ہے کیونکہ یہاں پر انتخابی شکست کو تصمیم کرنے کا تو کوئی رواج نہیں ہے ایک بات دوسرا جو آپ نے سینٹر غوث والی بات کی ہے مجھے آپ تھوڑی سی منطق سمجھا دیں کیا کامل علی آغا پی ٹی آئی کے بغیر سینٹر بن سکتے تھے پہلی بات جب وہ نہیں بن سکتے تھے تو انہیں تو پی ٹی آئی کے کوٹے سے ٹکٹ ملا ہے اور اسی کی وجہ سے وہ سینٹر بنے ہیں تو مجھے بتائیے ایک طرف مسلم لیگ کاف پی ایم پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر اپنا سینٹر منتخب کرواتی ہے اور اس کے کانٹٹ ہم ایک تھیوری پیش کر رہے ہیں کہ زرداری صاحب کا اور چودری برادران کا کوئی اتحاد ہو گیا گلانی صاحب کے اوپر یعنی کیا پی ٹی آئی اتنی انوسنٹ ہے کہ انہوں نے گلانی صاحب کو جتانے کے لیے وہاں چودری برادران کو فری ہنڈ دیا کہ آپ معاملات تیہ کر لیں ہم اپنے تمام امیدوار بٹھا دیتے ہیں ایک بات اور کامل علی آغا کو بھی جتا دیں اس کے باوجود آپ ہمیں چاہے اسلام آباد میں آپ کا خیال ہے زرمان صاحب کے کامل علی آغا کو پی ٹی آئی نے جتا ہے اس کی وجہ یہ ہے نا کہ پی ٹی آئی پی ایمل کیوں کے پاس تو اتنے ووٹ نہیں ہے نا کہ وہ اپنا انڈیپینڈنٹ سینیٹر بنا سکتے اسی لیے انہوں نے ان کو جو کوٹے سے وہ ٹکٹ ملا تھا وہ پی ٹی آئی کے کوٹے سے ملا ہے نا پانچ جو ہے وہ اور ایک یہ اس لیے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو بنیادی بات یہ ہے کہ دیکھئے یہ جو گلانی صاحب کا الیکشن ہے اسی کے اوپر وہ سارا منار بن رہا ہے نا کہ وہ جیتیں گے تو چیئرمن سینیٹ بنیں گے تو تحریکیت میں تمات پیش ہوگی میری بات لکھ لیجئے یہ بات پیپلز پارٹی کو بھی اچھی طرح پتا ہے ٹھیک ہوگی اور یہ بات پی ایمل این کو بھی پتا ہے اور یہ بات باقی لوگوں کو بھی پتا ہے کہ اس وقت کسی قسم کی ان ہاؤس تبدیلی کا امکان نہیں ہے ٹھیک ہوگی میں بتاؤں گیرانی صاحب اگر الیکشن جیت بھی چاہیں گے تو آپ اس سے یہ فعلی طور پر یہ نتیجہ اخص کر لیں کہ جناب یہ چیئرمن سینیٹ کا انتخاب ہو جائے گا فلا ہو جائے گا اور ایک بڑی امپورٹن بات یہ ہے کہ پاکستانی دانشوروں کو داد دے ایک بائے الیکشن ڈسکا کی بنیاد پر انہوں نے یہ تیگ کر لیا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے باقی کے بھی بائے الیکشن کے اندر کون سا جیتے ہیں پاکستان میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک بائے الیکشن کے نتیجے سے اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو سکتی ہے تو پھر تو پاکستانی سیاست کو داد دینی چاہیے اور ان تمام لوگوں کو داد دینی چاہیے جنہوں نے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل کر دیا ہے اچھا سبان صاحب آپ کا کیا view ہے اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے رول کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے ایک بات یاد رکھیے گا تو پاکستان میں یہ بہت ہی انوسنٹ تذیہ ہوگا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے سلمان صاحب آپ کے پاس آتا ہوں آپ کی اس کومنٹ کے اوپر مونا عالم ہس رہی ہیں میں ذرا ایک دفعہ ان سے پوچھ لوں مونا کیوں آپ کا کیا خیال ہے اس کو لے کر آپ مسکراری تھی میں نے کہا میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ آپ کا کیا view ہے کیونکہ میں دیکھ رہا تھا صد عمر صاحب کہہ رہے ہے کہ پریسائسلی کہ لوگ یہ جو ایم این ایز ہے کچھ پیٹی ہے کہ دے لک اپ ٹو ایٹ ایجنسیز فور یس اور نو ذرا بتائیے گا کون سی ایس ایم این ایز ہیں جو ایجنسیوں کی طرف دیکھتے ہیں یس اور نو کے لیے صد عمر صاحب کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا میں نے کہا آپ سے پوچھ لوں دیکھیں ظاہر ہے یہ اس میں تو کوئی شک ہے نہیں نا یہ تو آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں اور یہ اس میں کوئی مطلب کون یہ بولے گا یہ تو ڈینائل میں رہنے والی یا کوئی illusion میں رہنے والی بات ہے اس کو تو کوئی rule out نہیں کر سکتا مجھے ہسی اس بات پر البتہ آئی ہے جو آپ نے کہا نا کہ ایک election کی بنیاد پر انہوں نے اگر اسٹیبلشمنٹ کو neutralize کر لیا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے لیکن اگر partiality رہی ہے تو یہ سوچنے والی بات ہے وہ partiality کنوں نے enable کی ہے نا مطلب کنوں نے اتنا enabling environment دیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ آئیں آئیں جی مداخلت کریں مطلب آپ بیگانی شادی میں عبداللہ کو کس نے بلایا تو یہ یہ سوچنے والی بات ہے یہ تمام سیاستدانوں کے لیے لگمہ فکریہ ہونا چاہیے تو صرف یہ کہتے ہیں نا اور ابھی یہ بات ہو رہی ہے کیونکہ senate elections قریب ہیں اس سے پہلے جو بیانیاں تھا وہ ہم تمام کے سامنے ہیں تو ظاہر ہے دیکھنے والے بھی دیکھ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ میں اگر کوئی movers and shakers ہیں تو وہ بھی تو یہ بات دیکھ رہے ہیں نا کہ کس طرح سے بدلتا ہے رنگ کیا کہتے ہیں بدلتا ہے آسما رنگ کیسے کیسے yes ہاں تو وہ بھی تو یہ بات دیکھ رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے اچھا امبر میں تھوڑا سا آگے چلتے ہیں cm Punjab to stay یہ چیز بڑی ایک زد ہے عمران خان صاحب کی کہ جی بزدار صاحب رہیں گے عمران خان صاحب کو بہت سارے concerned corners کی طرف سے بھی convey ہوا کہ he is not right for Punjab but he is there to stay ایک یہ بھی view point سمجھا جا رہا ہے کہ جی because he is reluctant to remove him so شاید اب establishment کا جو ایک ہاتھ ہے یا جو کہا جاتا ہے claim کیا جاتا ہے ہاتھ ہے یا نہیں ہے وہ نہیں مجھے پتا لیکن جو claim کیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے وہ تھوڑا پیچھے ہوتا نظر آ رہا ہے اس پاکتے کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو ہر طرف سے اور میں کہوں گی کہ concern quarters جو آپ بات کر رہے ہیں مقدر حلقے بھی ان کو کہتے ہیں یہ بات بار بار کہا جاتا ہے کہ بوزار is not fit for the job وہ شاید نہیں ہے عمران خان صاحب کا جو کچھ لوگوں کو سمجھ جاتی کچھ لوگوں کو نہیں سمجھ جاتی میں آئیم وانہ دوست بھی کہ مجھے نہیں سمجھ جاتی کہ ان کی insistence کیا ہے کیا انہوں نے جو اپنا علاقہ ہے اس کو بدل دیا ہے تبدیل کر دیا ہے کیا اس سے پہلے بھی جب وہ سیاست میں تھے اور نچری سطح پر انتخاب بھی ان کا ہوا تھا بوزار صاحب کیا کیا وہ تب بھی اپنے علاقے کو اور اپنی بدل سکے تھے نہیں بہت ساری کہانیاں سامنے آتی ہیں جس کا شاید میں کیونکہ ظاہر ہے مصدقہ ذرائع نہیں ہوتے لیکن مختلف ذرائع سے آتی رہتی کہانیاں about the management of Punjab and how it's being done so I mean وہ criticism ایک جگہ ہے وہ criticism ختم نہیں ہوا thumb نہیں گیا اور میں سمجھتی ہوں کہ جو ابھی ڈسکا میں جو بائے پول ہوا تھا اس میں جو فیاسکو تھا اس کے پنجاب حکومت اور law and order کی situation وہ بلکل ذمہ دار ہے اور میں صرف نہیں کہہ رہی election commission اور پاکستان بھی کہہ رہی ہے تو reluctance کیا عمران خان سمجھتے ہیں کہ بزدار صاحب کو ہٹا دیا گیا کیا ان کی حکومت کو خطرہ ہو سکتا ہے is that one of the reasons کس طرح سے ہو سکتا ہے کیا اگر ہم کہہ سکے کہ فواد چودری جیسے سیاستدان جو سیاست کو بھی سمجھتے ہیں جو افیشنٹی ہوں جو اپنی منسٹری میں بھی کچھ چینجز آنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا وہ پنجاب کو کر سکتے تھے سنبھاد سکتے تھے you know that is one question that is now being asked کہ ایسا کوئی اور شخص نہیں ہے جو تحریک انصاف کو اس نے انتخاب سے پہلے چیف منسٹر بننے سے پہلے کچھ ماں پہلی ہی جوئی نہ کیا ہو isn't there somebody better who could have represented PTI اور وہ transform کر سکتے تھے تو میں خال دے کہ یہ this will remain a stain اور میں یہ نہیں کہوں گی کہ عمران خان صاحب to give him credit about this اتفاق کرے یا نہ کرے he stuck to his guns مگرے at what cost بالکل ٹھیک